بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوری سٹوڈنٹس ہوا یو ہی ہواب یو آر گوڈ سو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سر جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نیوکلیک اسیڈ کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے پچھلے لیکچر میں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ نیوکلیک اسیڈ دو طرح کا ہوتا ہے ڈی این نے ڈی اکسی ریبونیکلیکی سیڈ اس کے بارے میں ہم نے کچھ اس کی بیسکس دیکھی دی تو فردر آج ہم اس کو ڈی این نے کو اس کی ایکسپلین کریں گے اس کو ڈی ٹیل کے ساتھ پڑھیں گے بہت کونسیپچول ٹاپک ہے کافی زیادہ اس میں نالج کی چیزیں ہیں جو کہ آج ہم دیکھیں گے تو ہم ڈی این نے کو دیکھ لیتے ہیں ڈی اکسی ریبونیکلیکی سیڈ ہے تو ڈی این نے بیسکلی کیا ہوتا ہے ڈی این نے بیسکلی ہیری ڈیٹری مٹیریل ہے ہیری ڈیٹری مٹیریل کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ میں یہ جنیٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے یعنی جو نیو بانڈ ہے اس کے در جتنی بھی کارکٹرسکس کون کون سی ہوں گی کون کون سا پارٹ بننا ہے اس نے کیا کیا فنکشن پر فارم کرنا ہے تو سارا یہ جو ہے آپ کا ڈی این نے کنٹرول کراتا ہے وہ ہی آپ کی جنیٹکس ٹرانسفر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک نیو بانڈ بانتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا زائیگوٹ ان سپرم جو ملتا ہے 50% فرم ایچ ان 50% فرم این ایدر پارٹ تو وہ کمبائن کر کے کیا کرتا ہے ایک پروپر نیو بانڈ بنا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے 50% وہ اپنے مدر سے لے رہا ہے 50% وہ اپنے فادر سے لے رہا ہے تو وہاں سے اس کی جنیٹکس جو ہے اس کی جنیٹکس ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر کون سا پارٹ بننا ہے اس نے کیا فنکشن پر فارم کرنا ہے اس نے کس طریقے کا بننا ہے سکین کلر آپ کا کیا ہوگا آپ کی بالوں کا کیا ٹیکسچر ہوگا تو یہ ساری جتنی بھی ہائیڈوٹری یعنی وراست ہوتی ہے جو کہ دینا جو ہے وہ نیکس جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے تو اب بیسکلی دینا کرتا ہے کہ چل کی تمام اکٹیویٹیز کو یعنی کس پارٹ نے کونسی اکٹیویٹی پرفارم کرنا ہے تو ساری پروپرٹیز اس کی کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ جو آپ کا بون سیل ہے ٹھیک ہے پھر اس نے آپ کو سپورٹ پروائیڈ کرنی ہے کہ مسل السل سپورٹ پروائیڈ کرنی تو بونسل میں کیا انتے ہیں سپورٹ پروائیڈ کرنی تو کیا تو وہ ریجید ہو جاتا ہے ہاڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ کیلشیم فوسفیٹ کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں کہ بلڈ سیلز کے اندر جو اکسیجن کیرنگ پیگمنٹ ہیموگلوبن بنایا جاتا ہے تاکہ وہ کیا کہتا ہے اکسیجن کو ٹرانسفر کرے تھرہو بولڈی تو اسی طرح سارے ڈین اے کنٹرول کرتا ہے کہ کون سے پارٹنے جو ہے وہ کون سا فنکشن پر فارم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے وہ تو تھو ہیڈیٹری یعنی راسد کے طور پر منتقیل ہوتا ہے اس کے اندر اچھا اب اگر ہم بات کریں کہ ہم نے بات کی تھی کہ فور کارنٹ آف نکلوٹائیڈ ہوتا ہے یعنی آر اینے کے بھی اینڈی اینے کے بھی ڈی اینے کے بھی ہم نے کہا تھا کہ کیا ہوتا ہے گواسین سوری سائٹوسین ہے تھائیمین ہے ایڈینین گوانین اور اگر ہم اس کے آر اینے کے بات کریں تو تھائیمین کی بجائے وہاں پر ہوتا ہے یا یÓراصیل ہوتا ہے ٹ یہ فور کارنٹ آف نکلوٹائیڈ ہوتے ہیں تو یہ کس طریقے ٹ فور کارنٹ آف جہاں نکلوٹائیڈ ہوتے ہیں یعنی یہ بنتے ہیں اگر ہم دی اینے کی میں بات کریں تو ڈی ای 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 ہو گا یعنی ای ای ڈ، اڈینوسین wurde منو فوسفیت ő گا گا پھر گا گوانو سین ڈی ایم پی مونو فوسفیٹ اسی طرح ٹی ایم پی ہوگا تھائیمیدین مونو فوسفیٹ تو ڈی ساتھ لگانے کا مقصر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ڈی اکسی رائبو نیکلو ٹائٹ سے بنتا ہے یعنی ڈی ہائی فن ہم اس کے ساتھ مست لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں کہ نیکلو ٹائٹ جو ہوتے ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ دو نیکلو ٹائٹ جب آپس میں ملتے ہیں نا آمنٹو ٹائٹ کا ملتے ہیں ایسی طرح اسی طرح اگر ہمgor پہچین ملتے ہیں تو ٹائٹ نیکلو ٹائٹ بان جاتے ہیں اسی �رہaste بان جاتے ہیں ٹائٹ انکٹو ٹائٹ کھٹ۳ پڑری نیکلو ٹائٹ یک ہے اسی طرح بنتے جاتے ہیں پوری ایک چین بن جاتی ہیں ٹھیک ہے جس کو یہ بات کرتے ہیں پلامل شیدخ день بن pueden چین بن جاتے iho اس لا گیا ہے لیکش بات کرن ہیں اسے بات کرن ہیں اسے پاس اسے بات کرتے ہیں جم mains جود بنائے ٹرینکلوٹائیز ہے سون یعنی پولینکلوٹیز پوری ایک پروپر چین بن جاتی تھروی ایسٹرلنک کے جو ایک کافی زیادہ نکلوٹائیز جو اپس میں مونو مرز ان کے جوڑ کے تو ایک پروپر پولینکلوٹائیز پروپر ایک چین بنا دیتے ہیں اب اگر ہم اینٹی ڈی کی بات کریں پہلے ہم انہیں نکلوٹائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں لیسٹ کو نکلوٹائیڈ کے لیسٹ کو پہلے ہم بات کریں کہ اگر ہم رنے کے نکلوٹائیڈ کی بات کریں رنے کے اسی طرح ہم ڈی اینے کے نکلوٹائیڈ میں نے آپ کو بات کی تھی کہ جب بھی ریبوس شگر کے ساتھ نائٹروجینس بیس ہوگی تو وہ نکلوٹائیڈ ہوگی جب اس کے ساتھ فوسفیٹ گروپ اٹیچ ہو جاتا تو وہ ایک نکلوٹائیڈ بنا دیتا ہے تو نکلوٹائیڈ ایک چھوٹا یونٹ ہے نکلوٹائیڈ کے ساتھ کیونکہ فوسفیٹ گروپ پٹ ایچ ہو جاتا تو ایک بڑا نیکلوٹ ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکلوسائیڈز این نیکلوٹائیڈز آر این اے ڈین اے کیا سب سے پہلے ہم بات کر جتنے بھی ہماری نائٹروجینس بیس ہے آپ سب جانتے ہیں ایڈینین ہے یوراسیل ہے گوانین ہے سائٹوسین اور تھائمین ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک نیکلوسائیڈ میں کیا طرح رائبول رائبول شوگر ہوتی ہے نائٹروجینس بیس ہوتی ہے ایڈینین کی فارم میں وہ بنا دے گا جب اس کے ساتھ رائبول شوگر اس کے ساتھ ملے گی نائٹروجینس بیس کے ساتھ ایڈینوسین یوراسیل کی فارم میں یورادین ہوگا گوانین کے فارم آر اینے کی بات کریں کیونکہ آر اینے میں تھائمین موجود نہیں ہوتا گوانوسین ہے پھر سائٹڈین ہے ٹھیک ہے یہ نیکلوسائیڈ ہے جب اس کے ساتھ فاسفریک یہ فاسفڈ گروپ آپ اٹیچ ہو جاتا ها判 ایک نیکلوسائیڈ بن جاتا ہے سٹودرننس جاند رکھنا ہے نیکلوسائیڈ میں کے ساتھ نائٹروجینس بیس ہوتی ہے اور جب اس کے ساتھ فاسفریک اسیل یا فاسفیڈ گروپ نیکلوم اٹیچہ ہ ہاں ساتھ میں فوسفوری امنی والی کیسی راتگا گیا ایک فوس والد فوسفیٹ گروپ ھو کا تو مونовوسوسوسوسوسوسوسھوس ошиб Ap فت geworden چینکی فورم ی اگر اگر اینو سین مناخ مانی ڈائی فوسفیٹ اگر اگر اس طرح ہے پھر یہ صائٹرین مونو فوسفید ہے یعنی یہ مونو فوسفید ہے جب اس ایک فوسفید گروپ اٹیچ ہوگا دو ہوں گے تو ڈائی فوسفید تین ہوں گے تو ٹرائی فوسفید اب اگر ہم ڈی ای ای نے کی بات کریں کہ یہ نیکلیوسائیڈ ہیں نیکلیو ٹائٹس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ریبال سیگر اس میں دی اکسی ریبال شیگر یعنی اس میں ایک اکسیین کی ڈی فیشنسی ہوگی آکسی رائبوز ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں ڈی ہائی فن یہ ساتھ میں ڈی ضرور لگیں گے تاکہ پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈی اینے کا نکلوسائیڈ ہے اڈینوسین ہے وہی گوانین ہے سائٹڈین ہے اس میں تھائم اڈین ہے کیونکہ اس میں یورسیل تھا اس میں تھائمین ہے اس میں بھی اگر ہم فوسفیٹ گروپ ساتھ لگ گیا ہے نکلوسائیڈ بڑا یونٹ بان گیا ہے اس میں ساتھ لگانا کیونکہ دی ای نکلوسائیڈ ہے ڈی ایم پی یعنی دی اگر ڈی منپوسٹی دی اگر ڈی دی ڈی فوسفیٹ ساتھ شویئے ہے مونوفوسفیٹ میں دی فوسفیٹ دی ونے لگا ہے دی تیفوت دید منو فوس فیٹ ہے دی سیترین دائی فوسفیٹ ہے یہاں پہ تھایمیدین میں کیا ہوگا دی تھایمیدین مونوفوسفیٹ دی تھایمیدین ڈائی فسفیٹ ہے یہ پورا ایک پروپر ڈیبای جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ رنے کے نکلوسائیٹس نکلوسائیٹ کونس جاتی نکلوسائیٹس کونس سر کیس طریقے سے بنتے ہیں تو دی این میں دی ہائی فن ساتھ لگانا ہے جو شو کرے گا کہ یہاں پہ ایک اکسیجن کی دیفیشنس یہ ڈی اوکسی رائی بلز یہاں پہ شوگر ہے ٹھیک ہے تو یہ چار اس کے نیکلوسائیڈ سے جس میں فوسفیڈ گروپ اٹیچ نہیں ہوتا جب فوسفیڈ گروپ اٹیچ ہو جیتا ہے کہ بڑا یونٹ بانجا جس کو نیکلوسائیڈ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر بھی آپ کے پاس ایک نیکلوسائیڈ ہے انٹیڈی ہے نیکوٹین ڈائی امائیڈ ڈائی نیکلوٹائیڈ ہے نیکوٹین ٹھیک ہے نیکوٹین ڈائی امائیڈ ڈائی نیکلوٹائیڈ ہے یہ یہ بھی ایک کیا کہہ سکتے ہیں یہ ایک ڈائی نیکلوٹائیڈ ہے ٹھیک ہے دو نیکلوٹائیڈ والا ہے ایک کوئنزائیم کے طور پر کوئنزائیم ہے یعنی کو فیکٹر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے کو فیکٹر کیا چیز ہے ہے کو فکٹر ہوتا ہے وہ باٹی میں جتنے میں کوئی بھی بائیو کیمکل ریاکشن ہو رہا پر فارم ہو رہا تو ان انزائیم کے ساتھ یہ اٹیچрам ہو جاتا ہے اب اس کا کیا ہوتا یہ کو فکٹر یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ریاکشن کمپلیٹ ہو جاتا تو وہوں سے دیٹیا 거죠vin Rio کو فکٹر کے طور پر وہاں پہ یہ کام کا تھا اس کو کائنزائیم کیا تھا یعنی کہ یہ اٹیچھتی آزززے ہوتا ہے اور بعد میں دیٹیکٹی آجاتا آفٹر دیں کمپلیشن آفț ویüberیئیکشن ۔ ا Coming see اچھا ۔ اگر ہم بات کریں نائنٹین ففٹی ون میں örون کیارگاف کارگاف کی اگر ہم بات کریں ف دن کرگاف ہمارے پاس ایک سائشر کرگاف ایک سائیانٹیسٹ ہیں ۔ ان کا آف earnsmek لاتا ہے انہوں نے کیا انہوں کے پی친 بتایا تھا کہ آپ کے بوڈی کے اندر جو ہے وہ آہ اڈینین گوانین ریشو بتائی تھی ایڈین تھائیمن کی سیم ریشو انہوں نے کہا ہوتی ہے گوانین اور سائٹوسین کی سیم ریشو ہوتی ہے یعنی بہت تھوڑا سا مائنر ساس میں چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح اگر ہم دیکھیں گوانین اور سائٹوسین کے اگر ہم مین کی اندر اگر ہم دیکھیں اس میں ریشو دیکھیں تو 19.9 ہے اور سائٹوسین کی 19.8 ہے یعنی تھوڑا سا مائنل سا چینج ہے almost یہ سیم ہی ہے اس طرح ایڈین کی 30.9 ہے اور تھائمین کی 29.4 ہے یعنی مائنل سا دیفرنس ہے لیکن almost ان کی ریشو جو ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح بگر ہم شیپ کی بارد کہ 29.3 ہے اور اگر تھائمین کی بارد کہ 28.3 ہے اور گوانین کی 21.4 اور سائٹوسین کی 21.0 ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ایڈینین کی اور تھائمین کی اور گوانین اور سائٹوسین کی ریشو ہے وہ سیم ہوتی ہے ایڈینین کی تھائمین کی برابر ہوتی ہے ratio almost اور گوانین اور سائٹوسین کی ratio سیم ہوتی ہے when میں 27.3 ایڈینین ہے تو تھامین 27.1 ہے اگر گوانین کی بات کرے 22.7 ہے سائٹوسین میں 22.8 اسی طرح یہ ساری کیا ہوتی ہیں ریشو کی almost مل دیگلتی ہے ایڈینین ہے اور تھائمین ہے اور گوانین اور سائٹوسین اچھا اب ہم نے بات کری تھے ایڈینین جو ہے وہ تھائیمین کے ساتھ ڈبل بانڈ شو کاریر گوانین سائٹوسین کے ساتھ شو کرے تو کیا ہوتا ہے کہ ایڈینین اور جو آپ کی گوانین ہے یہ ڈبل رنگ سٹرکچر شو کرتی ہیں اور جو تھائیمین اور سائٹوسین ہیں سنگل رنگ ہوتی ہیں یعنی ڈبل رنگ میں کیا ہوتی ہے ایک ہگزا گونر رنگ ہوتا ہے ایک پینٹا گونر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سنگل میں صرف وہ ایک ہگزا گونر رنگ ہوتا ہے تو آپ کے جو گوانین اور ایڈین ہیں یہ پیورین یعنی ڈبل ڈنگ سٹرکچر ہیں اور دوسری تھائمین اور سائٹوسین آپ کی پیردین ہیں تو ایک سنگل ڈوسری ڈبل ڈین کے ساتھ ایک پیورین دوسری پیرمیڈین کے ساتھ جو ہے وہ بانڈنگ کاری ہوتی ہے ہائیڈوجن بانڈنگ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ڈاٹری لائن سے ہائیڈوجن بانڈنگ کے شروع کرتے ہیں اچھا اب اگر سب سے پہلے ہم نا اپنی فوسفور اور ڈائیسٹر جو ہمیں لنکیج پڑی تھی وہ کس طریقے سے ہوتی ہے پس کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس یہاں پر پینٹولز شوگر ہے ٹھیک ہے یہاں پر کاربن وان کے اوپر نائیڈوجن اس بیسٹ ہے کیونکہ جو ڈین نے کی ہم بات کریں دی اوکسی رائبوز شوگر تو یہاں پر او ایچ کی بجائے اوکسیجن ڈیفیشنسی ہے تو کاربن ٹو پر ہائیڈوجن نیچے پریزن ہوگا اوپر یہاں پر کاربن نمبر 5 ہمارے پاس فوسفیٹ گروپ اٹیچ ہے اور اسی طرح نیچے جب کیا تر لنکیج کس طریقے سے ہوتی ہے یہاں پر بھی او ایچ پریزنٹ ہو تاکھ کاربن کے نیچے بھی او ایچ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا او ایچ اور اس کا اچ آپ اس میں وارٹر ہوں میں ریلیز ہو جاتا تو یہ او جو ہے کاربن کے فوسفور کے درمیان جو ہے وہ ایسٹر لنکیج بنا دیتا ہے اور اسی طریقے سے نیچے پہ بھی پیئے اور یہ آر بن کے ساتھ جو ہے وہ ایسٹر لینکیج بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی او ایچ ہوتا ہے تو وہ واتر کے فرمینکل کے او کے ساتھ یہاں پہ لینکیج کار دیتی ہے یہ اس طرح کی لینکیج بنتی ہے کیونکہ دونوں طرف ہے کالکائل گروپ اور اوکسیجن موجود اس لیے یہ دائی ایسٹر مونڈ ہوگا کیونکہ کاربن گوجہ ہے فوسفور ٹھیک ہے تو یہاں پہ فوسفور ڈائی ایسٹر لینکیج ہوگی ویسی اگر ایسٹر لینکیج ہے تو کاربن � ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ اگر ہم ویلکنز اور فرنکلن کی بات کریں تو انہوں نے ایکسٹر لیفریکشن تیکنیک کے بارے میں بتایا تھا ایکسٹر لیفریکشن ایک موڈرن تیکنیک ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جس کو آپ نے سبسٹانس کا جس چیز کو بھی آپ نے انڈر سٹڈی رکھنا ہو اس پہ ایکسٹر لی کی بمباردمنٹ کروائی جاتی ہے اور جہاں پہ کوئی سبسٹانس یا بانڈ موجود ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں سے ڈیفریکٹ کر جات ہے تو وہاں پہ سکرین کے اوپر آپ کا اس کا سٹرکچر شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے جو ایک موڈرن تیکنیک تھی جو انٹرڈیوز کروائی گی تھی ویلکنز اور فرنکلن دو سانٹیس تھے جنہوں نے انٹرڈیوز کروائی تھی سو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ڈی این اے کو ہم یہیں بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں تو فردر ہم اس کو اپنی نیکس لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اس کے بارے میں اور یہاں تک کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کوسچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور نیکس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تالہ اور ڈی این اے کو ہم کمپلیٹ کریں گے اپنے ٹاپک کو اور تب تک کے لیے اللہ حافظ